اتنے بھی تحریک انصاف کے تعلق رکھتے ہیں کی پوست پر یہ سارے میرے ساتھ آئے ہیں حسن سردار خان زیر اللہ کوارڈینیٹر سبحان خان زیر اللہ صدر یوت انصاف یوت ونگ انیت اللہ خان ایڈوکیٹ صدر بنیر بار میں اس مقعے پر جیوی ایس سے استفاہ دیتا ہوں اور فاکستان تحریک انصاف میں باقیدہ شمولیت کا اعلان کرتا ہوں شکریہ بارکو مجھے 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 کسی نے آواز لگائی کیا ہوا تھا کیا رہا ہوں چلی جی بیٹھ جائیں پلیز اچھا کوئی سوال ہو تو بتائیں کیونکہ میں نے ایک ٹی وی چینل پہ جانا ہے شیرم صاحب سوال دی ہے کہ ساجد میر صاحب نے آج ایک بیان دی ہے کہ عمران خان ایک فتنہ تھا تفان ہو گیا اب اس کی تدفیز آخری مرائی کس طرح رسپون کریں گے پروفیسر ساجد میر صاحب دیکھیں اس کے نام کے ساتھ پروفیسر کا لفظ نہ لکھیں وہ پروفیسر ہوتا کوئی عالم ہوتا تو ایک پاپولر لیڈر کے لیے یہ اتنا گھٹیا لفظ استعمال کرتا سامنے دیکھ لیں ٹھیک ہے نا افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو پروفیسر کہتے ہیں اور پھر زبان جو ہیں ان کی اتنی گری ہوتی ہے کہ شاید شیطان بھی ایسے الفاظ نہ ادا کرے تو یہی میرا جواب ہے شیطان مروت صاحب بتائیے گا حیثر بیتی صاحب نے آپ تو وکیلوں نے ہائیجیک کر لیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستان جو ہے وہ پاکستان دریخی انسان سے دور ہو گئے اور وکلا آگے آگے نہیں یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے اور خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں نازک وقت میں وکلا جو ہیں وہ چونکہ تربیت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایسے حالات میں شاید ڈٹ سکتے ہیں اور یہی اس کے پیچھے محرک بھی ہیں کہ پنجاب میں وہ وکلا کو جو ہیں ٹکٹیں دینے جا رہے ہیں حالات ہی آپ کے سامنے ہیں کوئی اور دوسری صورتحال کوئی لیڈر اگر ہم اس موقع پہ جو ہیں پارٹی جو ہیں وہ قربان کر سکتی ہے کیونکہ چیئرمین کی نشیست سنبالنا ان حالات میں کوئی آسان کام نہیں ہے رمزر مربل صاحب بسائیے کہ سر حیدر مہدی صاحب جو کہ صاحب کا فوجی افسر تھی ان کو ابھی سزا بھی ہوئی ہے انہوں نے آپ پہ بڑے سنگین قسم کے نظابات لگے انہوں نے کہا آپ لندن اپنی مرضی سے کہتے خان صاحب نے آپ کو نہیں بھیجتا اور جب آپ کو وہاں فیم ملنا شروع ہوا تو پھر آپ نے وہاں پہ جلسے کرنا شروع کر دیا اور فانڈ ریزنگ بھی کی ہے اور جو ہے آپ کو دو مہینے پہلے جو ہے لانچ کیا گیا ہے سر کیا کہیں گے اس بیان کے اوپر بس اتنے ہی کہوں گا کہ یہ شخص جو ہے نا پاکستان کی ریاست کے خلاف بیٹ کے اور پی ٹی آئی کے جو ینگ سٹر ہیں ان کو یہ جتلاتا ہے گوئے میں خان کا کوئی سپورٹر ہوں اور اسی پہ اپنی روزی روٹی چلاتا ہے ریاست پہ بھونگتا ہے کبھی اس نے پاکستان فوج پاکستان کی ریاست کے حوالے سے کوئی اچھی بات نہیں کی ہے یہی میرا خان نے یہ مجھے بیانیاں دیا جو میں نے لانچ کیا کہ ہم ریاست کے دشمن نہیں ہیں ہم شہدہ کے دشمن نہیں ہیں ہم پاکستان آرمی کے دشمن نہیں ہیں یہ ہماری فوج ہے یہ ہماری ریاست ہے اب ان کو یہ اپنے روزی کے لالے پڑ گئے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی والے اس بیانی پہ چل گئے تو ہم کہاں سے کہیں گے باقی جو ہیں اس نے جو الزامات لگائے ہیں آپ اس کا تجزیہ کریں ایک جوٹا فسادی فتنگر شخص ہیں اللہ نے اس کے جو عرقات و سکناتیں وہ اس کے شکل پہ لکے ہوئے ہیں خنزیر کی طرح تو اس کی شکل ہوئی ہے جو ابھی آفیس کافی افسر در تحریک انصاف کا جو باند کیا گیا تھا تو آج ہی خبر چل رہی ہے کہ اس کو کھول دیا گیا ہے اسلام بات میں اس بیدی آپ جی ہے جی ہے یہ جوال ہے تو اس کو اس حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں نہیں یہ تو بند نہیں ہوا تھا ہم وہاں پہ پرس کنگ فرسیس کرتے رہے ہیں آپ تشریف لاتے رہے ہیں کسی نے نہیں نہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے کونسی لیول پلئنگ فیلڈ کل کی ویڈیوز آپ نے دیکھی وہ کی پولیس میری پیچھے پڑی تھی تو یہ لیول پلئنگ فیلڈ ہیں سڑک پہ وہ مجھے اتھار رہے تھے اور جنابی علی دمکیاں دے رہے تھے اور وہ اس نے میری گاڑی کو پتہ نہیں ویڈیو بھی آئی ہے نہیں اس نے میری گاڑی کو گنسہ مارنے کی کوشش کی ایک منٹ جی میں ذرا یہ بات تو ختم کروں نا آج آج پھر مردان گرفیو کا علم تھا یہ تو لوگوں کی حمت ہے کہ یہ تمام تکلیف اور رکاوٹوں کو توڑ کے اور یہ ہمارے ڈائی آٹ ورکر ہیں عام اوٹر تو ابھی آئی نہیں رہا ہے ان تمام تکلیف سے ڈر کے تو آپ اندازہ کریں کہ جب لیول پلئنگ فیلڈ میں شروع ہو جائے گی تو آپ تب سوچیں کہ کس طرح جو ہیں میدان برے ہوں گے اور کیا حیبت جو ہیں یہ لائیں گے ان لوگوں پہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ اور خوف میں مبتلا ہے ایک منٹ ہوئے ہیں آج مریم مورنگ دیو میں تو ریجیکٹ کر دی ہیں انٹرپارٹی الیکشن کیا کہ یہ طریقہ ہے کوئی ایک کاغذ اور ایک دم پیسٹ جاری کر دی جاتی ہے اور نام دے دی جاتے ہیں یہ باقاعدہ طور پر مسترد کیا ہے آپ کی انٹرپارٹی الیکشن میں دوسرا ساتھی ایک قویسٹن ہے دوسرا آپ نے جو لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کی آپ شہہ الیکشن کمیشن سے باقاعدہ جا کہ تاریخی مطالبہ کی کبھی کیا اگر نہیں تو آج جارہ بتائے گا کس جسم کا آپ لیول پلئنگ فیلڈ چاہتے ہیں یہ آپ کو علم ہوگا ہم نے درخواست دے دی ہیں الیکشن کمیشن نے خود ایک لیٹر جاری کی ہے لیول پلئنگ فیلڈ پہ تمام صوبوں کی چیف سیکٹریز کو بیجائے اب میں آپ کو انفارم کر دوں اس دن طبیعی عدالت کی کاروائی تھی پشاور آئی کورٹ میں میں وہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہوا میں نے ایک اور پیٹیشن کی کہ دس تاریخ کو ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں پشاور میں انو سین نہیں دے رہے ہیں پہلے پشاور آئی کورٹ نے ہماری ریٹ علاو کی کہ جی ان کو کنونسن کرنے دیں جب ہم نے مانسیرہ میں کنونسن کیا پولیس وہاں سے کرسیاں اٹھا کے لے گئی اور ورکر کو پکڑا سارے ناکے جو ہیں انہوں نے لگائے ہوئے تھے تو ہم تبین عدالت میں گئے تبین عدالت میں وہ کام آئے ہوئے تھے وہاں پہ پھر ہائی کورٹ نے اب چیف الیکشن کمیشنر کو طلب کیا ہے کنٹمٹ کی پروسیڈنگ میں کہ بھئی آپ کس طرح الیکشن کرائیں گے جب آپ اپنی حکامات میں مدرامت نہیں کر سکتے ہیں اور یہ کیس جو ہیں وہ ساتھ تاریخ کیلئے مقرر ہے اور انتہائی عام کیس ہیں اور اس کیس میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کون سے فیر الیکشن ہونے جا رہے ہیں جہاں ایک پارٹی جھنڈا نہیں اٹھا سکتی ہے نکال سکتی ہے ورکر سارے گریفتار ہیں چیئرمین گریفتار ہیں وائس چیئرمین گریفتار ہیں صدر گریفتار ہیں ہر طرف جو ہیں دنگا مشتی ہمارے خلاف جا رہی ہیں لاتی آئیں جو ہم پہ برس رہی ہیں یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگر ان علاق میں الیکشن ہوتے ہیں کوئی شخص اپنے ذین یا علم یا وزنم کے مطابق اس کو فیر الیکشن کہے گا یہ پاکستان کو نقصان دینے جا رہے ہیں پاکستان ایسے الیکشن کا ہاکس الیکشن کا تعمل نہیں ہو سکتا ہم نے لیول پلینگ فیلڈ مانگی نہیں دی اب ہم نے عوام کی زور پر اپنی فیلڈ خود ہی بنا لی ہے لوگوں کو اپنے پرائیویٹ پرپرٹیز میں لے آتے ہیں پرچے مجھ بھی بھی ہو رہے ہیں آپ کو علم ہے جو بھی کنونس سنواتا ہے پیچھے پرچہ نکل آتا ہے لہذا میں ہر کیس میں عدالتوں میں ڈی خان بینچ میں بنو بینچ میں پشاورائی کورٹ میں یہی میرا کام آج کل رہ گیا ہے کہ اپنے مقدمے بناتا ہوں اور عدالتوں میں بطور ملزم کڑا ہوتا ہوں مروت صاحب آج جو ہے مروت صاحب بھی بھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرہ پارٹی انتخابات میں ان کو چیلنج کرنا ہے اس حوال سے کہہ رہے ہیں